اسلام علیکم دوستو ریورز آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سٹار پاکستانی ڈراما سٹار عابی دلی کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے عابی دلی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے وہ لیجنڈری ہداکار ہے جنہوں نے نائنٹی کی دہائی میں اپنے پن اور جاندار عابی دلی کی دو شادیوں سے متعلق ہر کوئی جانتا ہے انہوں نے پہلی عابی دلکارہ و گلوکارہ ہمیرہ چھوٹری سے شادی کی اور پھر عابی دلکارہ رابغہ نورین سے دو زرچی میں دوسری شادی کی عابی دلکار عابی دلکارہ تین بیٹیو کے والد تھے ان کے بیٹیو کے نام ایمان راہمہ اور مریم علی ہے عابی دلی نے پہلی شادی بھی اپنی پسند سے کی تھی اور پھر اپنی پہلی بیوی کو کام کرنے سے منع کر کے خود لاہور شپڈ ہو گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ کام میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو وقت دینا چھوڑ دیا اور یوں ان کے اور پہلے بیوی کے درمیان اختلافات پڑ گئے جو بعد میں ان کی طلاق کی وجہ بنی لیکن عابی دلی نے دوسری شادی بھی کر رکھی تھی جس کا علم ان کے پہلے رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ بن گیا عابی دلی آگس دوزار انیس میں کراچی کے نچی ہسپتال میں جگر کے کینسر کے باستاخل ہوئے اور ستمبر میں انتقال کر گئے جس وقت وہ حالت نازخ میں مختلع تھے اس دوران ان کی کوئی بیٹی ان سے نہ مل سکی کیونکہ ان کی دوسری بیٹی راہمہ اپنے ایک اور ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ والد دوسری بیگم نے ہمیں ان کا آخری دیدار بھی کرنے نہ دیا میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب میں اپنے والد کے لیے کچھ کر نہ سکی یہاں تک کہ آخری دیدار بھی مجھے نہ مل سکا میں اپنی سو تیری ماں سے زندگی بر اس اقدام کی وجہ سے خواب بارا ہوں گی شاید کبھی معاف بھی نہ کر سکوں دوستو یہ تھی پیو ٹی وی ایکٹر ابی دلی کی زندگی اور ان کی موت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بیٹاپ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلیس بیٹاپ ٹی وی ضرور سبسکرائب بھیجئے تاکہ آنے والے نیا ہر ویڈیو اور لوگوں تک پوائنٹ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی